ریہڑ پولیس نے دس سال کی اغوا کی گئی لڑکی کو برامت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس کے آروپی چاچا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ایس پی سیٹی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ پندرہ اکتوبر کو ریہڑ کے بال ودھیا مندر عمرت پور سے دس سال کی ایک لڑکی کا اپارہن کیے جانے کا مقدمہ میگنات پتر رامو نیوازی مولا نکمہ شاہ شیرکوٹ کے خلاف درس کروایا گیا تھا دن دہاڑے بچی کے اپارہن کی سوچنہ پر پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ایس پی کے آدیش پر پولیس پوری مجتہدی کے ساتھ بچی کو تلاش کرنے میں لگ گئی اور میگنات کی تلاش میں کئی ستھانوں پر دبش دی مگر میگنات پولیس کے ہاتھ نہیں لگا پولیس کی تابرطور چھاپے ماری سے گھبرا کر میگنات بچی کو دھامپور کے بس اڈے پر چھوڑ کر بھگ گیا ریہڑ پولیس نے بچی کو صحیح سلامت پریوار کو سوپا آج ستر اکتوبر کو مقبیر نے پولیس کو سوچنا دی کہ میگنات ریہڑ میں ہی بادیگر کے چارہ کے پاس کھڑا ہوا ہے پولیس نے اسے وہاں سے گرفتار کر لیا پوچھتاج میں میگنات نے بتایا کہ وہ اپنی ہی رشتہ داری میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا اب اس لڑکی نے اس کا فون نصیب کرنا بند کر دیا اور اس کو بلیک لس میں ڈال دیا تھا لڑکی پر دباؤ بنانے کی غرض سے اس نے اپنے ہی موسیرے بھائی کی لڑکی کو اسکول سے اس کی ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کر اٹھا لیا یہ تو بچی کی قسمت اچھی رہی کہ پولیس نے جلدی ہی کاروائی کر لی اور بچی صحیح سلامت اپنے ماں باپ کو مل گئی ایس پی سٹی نے بتایا کہ میگنات جس لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ اس بچی کی فپیری بہن تھی اسی پر دباؤ بنانے کے لیے اس نے بچی کا اپارن کیا تھا اپڑا لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ لڑکی ہے جس کا اپارن ہوگا اپس میں میری ففیری بہن تھی دباؤ بنانے کے لیے اس نے اپارن کیا تھا پولیس نے تک پرتا دکھاتے ہوئے چوگوز گھنٹے کے اندر اس کو برامت کر لیا گیا ابھیوں پنجیت کر لیا اور سجے کر لیا